موسیقی پہنچی ہے تو بہت ہی کام پہنچی ہے تو کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ question نہیں کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ جو جنت میں جا رہا ہے یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا اس سے زیادہ مواقع تھے مجھ سے تو یہ کیا اس کے ساتھ injustice نہیں ہوگا تین چیزیں آپ کے سوال میں ہیں بڑی clear ہے میں آپ کو آسان کر کے بتا رہا ہوں پہلے تو وہاں پہ کوئی اللہ سے سوال نہیں کرے گا سارا کچھ سب کے سامنے ہو رہا ہوگا سب کو پتا ہوگا اس کے پیچھے cause and effect کیا ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو میرے ساتھ یہ کی بھی نہیں ہو رہا that's not how it's going to work جو کہ سارا کچھ ہی reality clear ہو جائے گی نا آپ کو جب آپ کو سارا علم آیا ہے اس کے بعد سوال تو نہیں کرتے یہ وہ وائننگ جو ہے نا of the people of hell is not going to happen معاورے کے طور میں علماء استعمال اس لئے کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کوئی پوچھے گا تو وہ پوچھے گا وہ اس لئے تاکہ لوگوں کو یہ sense create ہو جائے کہ وہاں پہ آپ دنیا میں کام کیا کرنے ہیں یا دنیا کا نظام ترہے چل رہے ہیں آپ کو جو core ہے نا hard of your question is about یہ ہدایت جہاں تک پہنچے گی نہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے تو ہم سب پہ سوال ہے چائنہ میں ایک عورت مر گئی ہے ہم سے سوال کیوں نہیں ہوگا common sense کی بات ہے کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی آپ سمجھیں میرے محلے والوں سے سوال نہیں ہوگا کہ یار ان کو بچانے کیوں نہیں کیوں آیا انسانوں کی بستی میں آنے کے اصول ہوتے ہیں یہ صرف ایک محلے پہ نہیں لگتے ہیں پورے پورے پلائنٹ پہ لگتے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا اب ہم نہیں کر رہے نا تو صحیح بتاؤں تو عدد خیدر کر رہے ہیں پیسے سے بیٹھ کے یا کوئی اور اللہ تعالیٰ دریکٹ کو رشتے ہوتا رہا کہ آئی اس کو کوئی تو پہنچاؤ کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں ہرے تک حدایت ضرور پہنچاؤں گا اللہ نے خود کہہ دیا کہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پہ پہنچے نہ مگر جسٹس کا تقاضی یہ تھا اللہ تعالیٰ کے قانون میں بھی یہ ہمیں پتا ہے کہ چائنیز کے ساتھ وہ والے ٹیسٹ نہیں ہونے جو ہمارے ساتھ ہونے ان کے ٹیسٹ ہی اتنے آسان ہونے ہیں کہ وہ بیسک سے سوالوں میں پاس ہو جانے ہیں کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ میں نے خداوں کی عبادت نہیں کرنی ایمپرر کو عبادت کرتے ہیں نا چائنہ چائنہ اس سٹارٹس چائنہ کی حراقی چائنہ اس فلسومی ہے کہ سب سے پہلے ایمپرر دوسرے نمبر پر لاؤ لاؤ کہ ہے لاؤ اف یونیورس ایمپرر کو سب سے اوپر لاؤ اف یونیورس کو سب سے نیچے رکھتے ہیں لاؤ اف یونیورس is the god کہ وہ کوئی فیزیکس ہے they don't call it physics تو کوئی نہ کوئی چائنیز نے کوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی تو مجھ جیسے انسان ہے میں اسے کیوں مان رہا ہوں اور وہ اکیلے میں اپنے آپ کو اکیلا کر گیا اور اصحابے کاف کی طرح اس نے اپنے آپ کو isolation پیشک اپنے گھر میں رہا اپنے شوڑ کے ساتھ رہی اپنے بچوں کو پالتی رہی مگر دل میں اس نے کہا یار یہ میں نہیں مانتی ٹھیک ہے تو اس کو کیا پتہ اصحابے کاف کے لیول کی treatment مل رہی ہو مگر سوال ہم سے دور ہوگا اس کو اللہ اور اس کی رسول سے محروم رکھا تم نہیں مدلہ قرآن سے میں رہوں گا کھا ہم نے ہمارا کام تھا ان تک پہنچانا یہاں پہ بیٹھے میں ہیں ورنہ ہمیں حضور کرتے ہیں کہ یار وہ ہلی خبر آگئی کرکٹ کا میچ اسٹلیا میں انگلینڈ سے پاکستان جیت گیا یہ نہیں پتا کہ چائنہ میں کون ہار گیا ہر چیز کی دنیا کی ساروں کی خبر آیا ہمیں باقیوں کے جب دین کی باری آتی ہے تو ہم بتائیں ہم کیسے جائیں ہدھے ابھی ویزا کھلے امریکہ کا پورا پاکستان پہنچ جائے گا سوچیں تو صحیح نا دوسری بار جو آپ نے کہی نا کہ صرف مسلمان جنب پہ جائیں گے یہ ایسے کوئی law نہیں اسلام وائد دین ہے جو کہتا ہے کہ دوزخ کی گارنٹی مسلمانوں کو پکیے آپ دوزخ سے نکلنے کے لئے کیا کہ کام کرنے ہیں ورنہ دوزخ مسلمانوں کے لئے مو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے دنیا کے باقی دیان کہتے ہیں کہ کرسچن ہے تو ارتیسہ نے آپ کے لئے کام کر دی ہے فکری نہ کریں he died on the cross for the atonement of your sins جیوز کہتے ہیں we are the chosen ones باقی سارے جنٹائل ہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ سو مسلمانوں میں اعلی تشریعوں کے ساتھ بھی یہ concept ہے کہ we are the chosen ones ہمارے لئے خاص دعا ہے اور سید ذاتوں کے لئے خاص دعا ہے وہ نہیں دوزخ میں جائیں گے اور باقی اسلام کی جو جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں صرف مسلمان ہی جائیں گے کیونکہ جو ذمہ آپ کو دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا آپ کتاب کے ہونے کے باوجود دنی کام کی ہے اس لئے آپ دوزخ میں جنت میں کون جائے گا اسلام کی روح بہت کلیر ہے بالکل دھیان سے رکھے گا کسی پاکستانی انڈین سکولر کی اس بات کو فلسفی میں نہ ڈال لی جائے گا ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اسلام کی روحی کہتے ہیں کہ جنت کا فیصلہ صرف اللہ کریں گے نہ نہ انسان کے عمال کریں گے نہ کوئی ایمین صحابہ ایمین نبی علیہ السلام نے بھی کہہ دیا صحابہ سے کہ جنت صرف اللہ کے فضل پر ملے گی عمال آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عمال بھی نہیں جنت میں لے کے جائیں گے نبی علیہ السلام میں شاہ فرما ہے نہیں میرے عمال بھی نہیں لے کے جائیں گے صرف اللہ کا فضل جنت میں لے کے جائے گا جنت کا کوئی rule regulation نہیں اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے قانون بتا دی ہمیں دوزخ میں جانے کی طریقے کہ ہیں جنت میں جانے کی طریقے صرف اللہ کا فضل ڈوڑنا ہے جس کو پیار آگیا اللہ نے ڈال دیا اللہ کو نہیں آگیا بس کہانی ختم اس بارے میں یہ کوئی بیعث کرنا کہ میرے اوپر نہیں پیار آیا اس کے اوپر آگیا میرے اوپر رحم نہیں ہو اس کے اوپر ہو گیا میرے اوپر انصاف ہو گیا اس اوپر رحم ہو گیا یہ اللہ کے معاملات کے اوپر وہ ہے اللہ کو ٹیسٹ میں ڈالنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو علی بن عبی طالب نے بڑی زبردست فلسفی ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت اور دوزخ کے لیے مسلمان دنیا میں نہیں آیا گیا اللہ تعالیٰ کے تاک پہنچنے کے لیے آیا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ مجھے دوزخ میں ڈالا جائے تو میں اللہ کی مرضی پر خشون جنت نہ ملنے کے افصوص نہیں کروں اللہ کی مرضی سے میں دوزخ میں جاؤں گا اللہ کی مرضی سے میں دوزخ میں جاؤں گا میرا کام اللہ کی مرضی کے سر جکان ہے میں ایسا غلام ہوں بہت دھیان میں رکھے گا میں آپ کو یہ ویٹس ایپ پر کی اگر میسیج نہیں بتا رہا ہوں کہ میں پاکستانی پبلشی ہوئی بھی ناجل بلاغر نہیں سنا رہا ہوں I know what Ali ibn Abi Talib was saying because I was given the session by the one man who actually taught Ali ibn Abi Talib from the source of Ali ibn Abi Talib's literature کیونکہ دنیا میں سب اسی ملک میں پائے داتا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کے سارے بندے ہیں سارے اللہ تعالیٰ چینیز کو بھی برزیلین کو بھی بولیوینز کو بھی آفریکنز کو بھی کہیں نہ کہیں سے نشانیاں دکھا رہے ہیں اور ان کو اسی کو پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جیسے ناہنجار بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں اپنے امیر بچے پال رہے ہیں So I hope that that gets the picture clear لہل بچے پھر ٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ کے پیارے ہیں سرکتہین